موسیقی سیاسی رابطوں میں تیزی پیپلز پارٹی کی قیادت کا چودری برادران سے رابطہ سابق صدر آصف زرداری آج لاہور میں چودری شجاعت سے ملاقات کریں گے چودری برادران آصف زرداری کے عزاز میں عشائیہ دیں گے حکومت کب گھر جائے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی ان سے جلد چھٹکارہ حاصل کیا جائے ملک میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے مخالفین کو اپنے عمال پر خوف زدہ ہونا چاہیے انہوں نے غریب کو تباہ حال کر دیا پی ٹی آئی کو بڑا دھجکا الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو نااہل کر دیا دیرہ اسماعیل خان سے سٹی میئر کی نشست پر بطور تحریک انصاف امیدوار انتخابات نہیں کلڑ سکیں گے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو دیرہ اسماعیل خان میں داخلے کی اجازت دیتے ہوئے انتخابی محمد حصہ لینے سے روک دیا دیرہ اسماعیل خان تحصیل میں میئر کا انتخاب تیرہ فروری کو ہونا ہے دو ہزار تئیس سے قبل بہت لوگ باہت شاہی نظام کے خلاف نون لیگ چھوڑ جائیں گے فواد چودری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے چودری نسار جیسا منجا ہوا سیاستدان پارٹی سے کنارہ کشی کر گیا شاہید خاکان عباسی کے تحفظات ابھی نکتہ آگاز ہے پپلز پارٹی بھی اسی طورتحال سے دو چار ہے دورہ چین کے سمرات جلد نظر آئیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چینی صدر سے ملاقات قابلے دی تھی چین اور پاکستان آگا ہے ان کا کون دوست اور کون دشمن ہے روسی صدر نے بھی وزیر آزم عمران خان کو دورہ روس کی دعوت دی پوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد وقتی ہے بہت جلد پھر ٹوٹنے والا ہے کوئٹا میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے میں دو اہلکار زخمی سریعاق کے علاقے ولی جیٹ میں سیکیورٹی اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ ان کے قریب دھماکہ ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید کاروائی شروع کر دی اور اسلام آباد میں کرونا ٹیسٹ کی قیمت پانچ ہزار مکرر ہیلس کیر ریگولیٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لیبار ٹریز کو ریپورٹ پر مشین کا نام ری ایجنٹس اور بیچ نمبر لکھنا لازم ہوگا خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی موسیقی